بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آدائی مجمعین علی قیام یوم الدین امام الزمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں شہادت حضرت فاطمہ الزحرہ صلوات اللہ وسلم علیہہ کی تازیت پیش کی جاتی ہے ایک موضوع جس کا تعلق حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہہ کی مظلومیت سے حضرت محسن علیہ السلام کی شہادت سے اور ساتھ ہی نسل حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہہ کے ذریعے سے دنیا پر اسلام کی حکومت سے ہے اور یہ وہ موضوع ہے کہ جو عیسائی حضرات کی ایک کتاب جو بائبل کی آخری کتاب ہے اس میں نقل ہوا اب اس سے پہلے کہ اس گفتو کو شروع کیا جائے ہم توجہ دلائیں کہ بائبل کے دو حصے ہیں ایک ہے اول ٹیسٹیمنٹ ایک ہے نیو ٹیسٹیمنٹ اول ٹیسٹیمنٹ کی کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو یہودی مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے لیکن نیو ٹیسٹیمنٹ کی تقریباً سبھی کتابوں کو یہودی نہیں مانتے لیکن ان تمام کتابوں کو جس کو اس وقت کتاب مقدس یہ بائبل کہا جاتا ہے اسے عیسائی مانتے ہیں اب یہ بھی ذہن میں رہے کہ ان کتابوں میں سے کچھ کتابیں وہ ہیں جن کا تعلق انبیاء سے ہے یا بالفاز دیگر وہی سے ہے اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو بعد میں لوگوں نے لکھی ہیں اور وہ لکھنا والے کچھ عیسائی یا یہودی علماء یعنی ریبائے اور کچھ عیسائی علماء ہیں اور ان دو حصوں میں سے جیسا کہ ارز کیا کہ اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ تو نیو ٹیسٹیمنٹ کی جو آخری کتاب ہے اور وہ بلا شک اس موجودہ ترتیب میں بائبل میں بھی سب سے آخری کتاب ہے اس کا نام ہے مکاشفہ یوہنہ اور عام طور پر انگلیش میں جو اس کے نام ہیں ان میں سے جو مشہور ترین نام ہے وہ ہے The Revolution of John یہ جو Revelation of John ہے یعنی وہ مکاشفہ یا وہ خبریں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ تک پہنچائی تو یہاں پر ایک ڈسکیشن یہ ہے کہ اس مکاشفے میں یا اس مکاشفے کو جن کی جانب نسبت دی جاتی ہے کہ یہ ان کا مکاشفہ ہے یعنی جناب یوہنہ کا تو یہ جناب یوہنہ ہیں کون تو عیسائیوں میں جو نام مشہور ہے اور ایک ہماری تفصیل سے گفتگو ہے کہ جو یوٹیوب میں آپ کو مل جائے گی کرسمس کے عنوان سے اس میں ہم نے چار لیکچر ہیں مختصر سے اور در حقیقت وہ ایک ہے لیکن اس کے چار کلپ ہیں اور جو چوتھا کلپ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ کا اصل نام کیا تھا تو وہاں پر ناموں کو ہم نے ڈسکس کیا ہے تفصیل سے یہاں پر ہم دوبارہ ڈسکس نہیں کریں گے جو دیکھنا چاہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ جو کلپ کا نام ہے ایکٹر کا نام ہے کہ حضرت عیسیٰ کا اصل نام کیا تھا what is the real name of Jesus Christ تو یہی گفتگو آتی ہے جناب یوہنہ کے ساتھ جناب یوہنہ پہلی بات یہ ہے کہ ایک نہیں ہے جناب یوہنہ کیا ہے جن میں سے سب سے مشہور جو یوہنہ بن یا دو یوہنہ بن زکرائیہ ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں جناب یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے جو دونوں انبیاء تھے لیکن یہودیوں کے نزدیک جناب زکریہ کو وہ کہتے ہیں کہ ایک کوہین تھے اور یہودی کوہین تھے یعنی حضرت حارون کی نسل سے کہ حضرت حارون کی نسل سے جو افراد تھے ان کو جناب دعود نے معین کیا تھا بیت المقدس کی خدمت کے لیے اور انہی خدمت گزاروں میں سے ایک تھے جناب زکریہ لیکن اسلامی تعلیمات کے ادبار سے ہم انہیں انبیاء میں سے مانتے ہیں اور بلا شک وہ انبیاء الہی میں سے تھے اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہی کے فرزن تھے جناب یحیاء اور وہ بھی نبی تھے اور ان یوہنہ کے لیے جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے یحیاء تو اس ریویلیشن آف جون کا تعلق حضرت یحیاء سے نہیں ہے عیسائی دنیا میں جب ذکر ہوتا ہے یوہنہ کا تو ان کے لیے عام طور پر جو انگلش میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ ہے جون یوہنہ سے کر دیتے ہیں جون اور اسی طرح سے یحیاء کو بھی انگلش میں کہا جاتا ہے یا لٹن میں کہا جاتا ہے جون تو حضرت یحیاء بن زکریہ کو عیسائی حضرات عام طور پر انگلش میں کہتے ہیں ان کو پہچاننے کے لیے کہ کون سے جون ہیں یا کون سے یوہنہ ہیں تو ان کے لیے کہا جاتا ہے جون دا بیپٹسٹ وہ جون کہ جو قسل تعمید دیتے تھے لیکن ایک اور جون تھے جو حضرت عیسیٰ کے ہواریوں میں سے تھے اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارہ ہواری تھے ان میں سے ایک حضرت جو سب سے افضل تھے مقام کے ادبار سے اور وسیع تھے حضرت عیسیٰ کے وہ تھے جناب شمعون صفحہ یعنی جناب سائمن پیٹر اور ان ہواریوں میں سے دو بھائی تھے اور بھائیوں میں سے ایک تھے یعقوب جو بڑے بھائی تھے اور چھوٹے بھائی تھے یوہنہ یہ دونوں بھائی بھی حضرت عیسیٰ کے ہواریوں میں سے تھے ان حضرت یوہنہ کو عموماً لیٹن میں اور انگلیش ورڈ ورڈ میں کہا جاتا ہے یوہنہ دا قوسل یعنی وہ یوہنہ کے جو ہواریوں میں سے تھے اب وہ تھے جناب یوہنہ بن زکریہ یا یعیہ ابن زکریہ اور یہ ہیں جناب یوہنہ بن زبدی اور انگلیش میں بھی عام طور پر ان کے لئے یہی کہا جاتا ہے جون دا سن آف زبدی اور ان کی والدہ کا نام تھا سلومہ اور بعض دفعہ سلومی بھی کہا جاتا ہے تاکہ یہ حمل گفتگی تاکہ فرق ہو جائے پتا چلے کہ حضرت یعیہ سے منصوب یہ مکاشفہ نہیں ہے یعنی جون دا بیپٹس سے اس مکاشفے کا تعلق نہیں ہے گو کہ یہاں پر ڈسکشن ہے کہ یہ مکاشفہ کس سے ہے اور یوہنہ نام کے تین افراد کے بارے میں حضرت حضرت امام رضا علیہ السلام نے جازلی اخت سے مناظرے میں ان کو ڈسکس کیا جو بڑی علمی گفتگو ہے اور آج بھی عیسائی ورلڈ میں دو یحنہ کا تو ذکر ہے جن کا ہم نے نام لیا لیکن دو اور یحنہ ہیں جن میں سے ایک یحنہ کہ پھر ترصیب سے بتائیں کہ یحنہ زبید زبیدی یا عربی میں زبدی تو یہ ہیں وہ جو حواری تھے اسی طرح سے ایک اور یحنہ ہیں جن کا تعلق تھا دی عالم سے تو ان کو بھی عام طور پر ابھی بھی انگلیش ورڈ بائبل وغیرہ میں یا بکس میں لکھا جاتا ہے یحنہ آف دی عالم پھر ایک تھے عالم اور یحنہ قرقیسیہ سے اب قرقیسیہ ذہن پر بسرے کے پاس ایک دریہ ہے خابون اور خابون ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہاں پر ایک زمین ہے قرقیسیہ اسی قرقیسیہ کے بارے میں رفتگو ہے جو کچھ ہم کر چکے ہیں کچھ بعد میں کریں گے کہ وہاں پر ایک عظیم جنگ ہو امام رضا سے روایت نقل ہوئی بحار الانوار میں روایت نقل ہوئی جل نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو اسی میں اور شیخ صدوق رضوان اللہ نے اس کو نقل کیا اون اخبار رضا میں جل نمبر دو اور صفحہ نمبر وان فورٹی ٹو میں اور توحید میں کتاب توحید میں شیخ صدوق نے نقل فرمایا صفحہ نمبر فور ٹوئنٹی ون میں کہ آپ نے فرمایا ان امام رضا نے فرمایا کہ علماء نصارہ میں سے جو یوہنہ تھے وہ تین تھے قانون سلاست و عجال اور پھر آپ نے فرمایا یوہنہ الاکبر بے اج اب اج کیا چیز ہے تو اج ایک یونان کے پاس ایک دریا سمندر کا ساحل ہے وہاں پر ایک اس سمندر کے حصے کو کہا جاتا ہے اج اور یہ ہے شمال کے پاس یونان کے پاس اور یہاں پر جزیرے میں انہی ہواری کو یعنی جناب یوہنہ بن سبیدی کو جلا بطن کر دیا گیا تھا اور اس سمندر کے حصے وہ کہا جاتا ہے اگن سی اور یہ یونان کے پاس ہے تو آپ نے فرمایا یوہنہ الاکبر بے اج وہ یوہنہ کے جو اج میں تھے یہاں امام کا اشارہ ہے انہی یوہنہ کے بارے میں جو ہواری تھے اور ان کو جلا بطن کر دیا گیا تھا اور دوسرے تھے کہ امام فرماتے یوہنہ بے قلقیسیہ کیا جگہ ہے تیسرے تھے یوہنہ دیلمی اور پھر امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ تھے جو زجار میں زجاز میں یا زخار میں یا زجان میں یہ مختلف تلفظ ہیں کہ اس علاقے کے تھی اور ان کے پاس ذکر موجود تھا یعنی ان کے پاس باقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل بیت علیہ وسلم کے اور وامتہ اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہو اللذی بشر امت ایسا وبني اسرائیل بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور یہی یوہنہ دے لمی تھے جنوانے بنی اسرائیل کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی خبر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اہل بیت کے بارے میں اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب یہ ظہر میں رہے کہ عیسائیوں میں ڈسکشن ہے ریبلیشن آف جون کے بارے میں یعنی مکاشفہ یوہنہ کے بارے میں کہ یہ کس نے لکھا زیادہ قوی امکان یہ ہے کہ اس کے لکھنے والے جناب یوہنہ تھے جو حواری تھے اور پھر ڈسکشن ہے کہ انجیل یوہنہ کس کی ہے تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ اسی طرح سے تین خط ہیں جناب یوہنہ کے تو ان تینوں کے بارے میں ڈسکشن ہے لیکن زیادہ جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ انجیل جو تھی انجیل یوہنہ وہ انہی جناب یوہنہ جناب حواری کی ہے یعنی منصوب ہے عیسائی دنیا میں اور یہ جو دو کتابیں ہیں ان کے بارے میں بھی زیادہ مشہور قول ہیں انہی کیے لیکن اس کے بعد بھی ڈسکشن ہے اور یہ ڈسکشن ہم نے اسی وجہ سے کیا کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ یوہنہ کون ہے اس کتاب مکاشفہ میں مکاشفہ کیا چیز ہے کہ بیداری کے عالم میں کسی چیز کا نظر آنا مکاشفہ بعض دفعہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اور بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے ذریعے سے کرواتا ہے اس کی ایک مثال ہے جیسے کہ امام زین العبدین علیہ السلام نے حج کے زمانے میں جب ان کے صحابی نے کہا کہ حاجی بہت ہیں تو آپ نے مکاشفہ کرایا کہ حاجی بہت کم ہیں اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انسانوں کی شکل میں نہیں تھی بلکہ حیوانوں کی شکل میں تھی یہ بھی مکاشفہ تھا لیکن امام انہیں کروایا پس بلا شک مکاشفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے بعض دفعہ ڈائریکٹ ہے کسی فرشتے کے ذریعے سے اور بعض دفعہ یہ کسی نبی اور امام کے ذریعے سے تو یہ تو گفتوگ ہوگی کچھ مکاشفہ کے بارے میں اس کتاب مکاشفہ یوہنہ یا بک آف دی ریولیشن آف دی جان میں ٹوینٹی ٹو چپٹر ہیں اور ان میں سے جو باروہ چپٹر ہے اس کی ابتداہی ایک اہم ترین موضوع سے ہے اور وہ ایک خاتون سے ہے اور وہ خاتون کون ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہے عیسائی دنیا میں کہ یہ کون ہے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت مریم ہے تو ہم اسے ثابت کریں گے اسی گفتوگو سے کہ وہ حضرت مریم تو قتن نہیں ہے یہ قتن کوئی اور خاتون ہے جو حضرت عیسیٰ کے بعد آئیں گی وہ کیسے تو وہ بھی حوالوں کے ساتھ ہم آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے کہ کیسے پتا چلتا ہے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہیں اور کیا ان کا تعلق ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ سے کیا کوئی امکان ہے کہ یہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہہ ہوں یا نہیں سب سے پہلا حوالہ آپ کے سامنے ہیں انجیل مقدس کا اور دو ہم انجیل کے ترجمے آپ کے سامنے پیش کریں گے جن میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے اور اس میں جو واضح نظر آ رہا ہے آپ کو یوہنہ عارف کا مکاشفہ اور یہ جیسا کہ ہم نے ارز کیا کہ اس وقت کی ترتیب کے ادوار سے بائبل کی آخری بک ہے اور اس کا جو پہلا ہی چپٹر ہے تو اس میں پہلے ہی جو اس کا پیراگراف ہے وہاں پر جو پہلا موضوع ہے وہ یہ کہ یسو مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو دو باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضروری ہے اور اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندے یوہنہ پہ ظاہر کیا پس یہاں پر معلوم ہوا کہ یہ مکاشفہ اب یہ ڈسکشن کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے کیا اس میں ہوا کیا نہیں ہوا کس زبان سے تھا کچھ انجز آئے نہیں ہیں اس کو مسکس نہیں کر رہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ تورات اور انجیل میں تحریف ہو گئی تحریف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کچھ جگہ پر الفاظ کو بدلا گیا معنی کو بدلا گیا غلط چیزوں کو داخل کیا گیا لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے اور یہی روش تھی معصومین علیہ السلام کی کہ یہودی اور عیسائیوں کے سامنے وہ جو صحیح جگہیں باقی تھی ان سے استدلال فرماتے تھے یہ ہم نے گفتگو اس ویسے ہی کچھ دن کے بعد کہا جائے گا یہ شیعہ جو ہے تورات سے انجیل سے استدلال آ رہے ہیں جبکہ یہ روش خود اہل سنت میں بھی ہے اور عموماً اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا ذکر بائبل میں کہا ہے یا اور بعض چیزوں کا تو وہ جو ذکر ہے وہ انہی تحریف فضا کے دعوے میں ہے ان حصوں میں جن کی تحریف نہیں ہوئی پس یہاں پر یہ ثابت ہوا کہ یہ اصل میں حضرت عیسیٰ کا مکاشفہ ہے اور حضرت عیسیٰ کا یہ مکاشفہ ہے کس کے لئے تو وہ گرین باکس میں ہم نے اس کو ہائلائٹ کر دیا ہے وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضروری ہے یعنی یہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں نہیں ہوئی ہے جس بچے کا ذکر ہو رہا ہے جس خاتون کا ذکر ہو رہا ہے یہ حضرت مریم نہیں ہے اور حضرت عیسیٰ نہیں ہے بلکہ یہ خاتون اور یہ جو بچہ ہے یہ بعد میں ظاہر ہوگا کیونکہ یہ حضرت عیسیٰ کا مکاشفہ ہے اب یہاں پر آپ لیفٹ پہ دیکھیں کہ باب نمبر بارہ لکھا ہوا ہے اور باب نمبر بارہ کی جو پہلی ہی ورس جو آیت ہے پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا اور بارہ ستاروں کا تاج اس کے سر پہ تھا وہ حاملہ تھی اور درز میں چلا رہی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا یعنی ایک بڑا لال اجدہا اس کے ساتھ سر اور دس سین تھے اور اس کے سروں پر ساتھ تاج تو یہاں پر ایک خاتون کا ذکر ہے اب یہ خاتون کون ہے تو انہوں نے توجہ دلائی کہ بک آف ریولیشن آف جون کے لیے بہت ساری اس کی کمنٹریز ہیں شروعات ہیں کچھ ہمارے پاس بھی ہیں اور یہ جو ہے ایک سنبلز ہیں کچھ اشارے ہیں کچھ کنائے ہیں آخر کے بارے میں جن کو سولف کرنا بہت مشکل کام ہے اور خود علماء کے درمیان اس میں عیسائی علماء کے درمیان بہت ڈسکشن ہے اور ایک ہمارا لیکچور نوروس کے بارے میں جہاں ہم نے کلینڈرز کو ڈسکس کیا ہے تو ایک کلینڈر ہے گوٹ کلینڈر یا 360 ڈیز کلینڈر اس کلینڈر کو اسی مکاشفے کے بعض موضوعات کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر ایک خاتون کا ذکر ہے کہ جن کا احاطہ کیا ہوا ہے سورج نے اور ان کا دار و مدار ہے یعنی وہ کھڑی ہوئی ہیں کس کے اوپر چاند پر اور ان کے سر پر ایک تاج ہے جس کے بارہ ستارے ہیں اب یہ خاتون حضرت مریم تو قطن نہیں ہے کیونکہ یہ باد کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے اب یہ خاتون جو محسوس ہوتا ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر بارہ آئمہ کا تاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں سراج کہا گیا اور اسی طرح سے مولا امیر المؤمنین کو قرآن مجید میں قمر کہا گیا اور روایات کسرس سے ہیں وَالشَّمْسِ وَالضَّحَاحَ وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاحَا کہ یہاں پر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور قمر سے مراد مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ بہت ہی اخترین کنائی یہاں پر نظر آتے ہیں کہ سورج جان اور بارہ ستارے اب یہاں پر ایک بڑا اجدہہ نظر آیا ہے یہ اجدہہ کون ہے تو اس پر بھی ڈسکشن ہے کہ یہ کوئی یہ خوش شیطان ہے یا شیعاتین میں سے ایک ہے یا یہ کوئی انسانوں میں سے شیطان ہے یا مثلا ان شیطانوں میں سے ان انسانوں میں سے ایک شیطان یا ان انسانوں میں سے کوئی شیطان کہ جنہوں نے جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دی اور ان کے گھر کا گھراؤ کیا اب اس شیطان نے کام کیا وہ کام کیا کیا تو اس کی جانب ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت سادات کی دو نسلیں ہیں سادات حسنی اور سادات حسینی اصولاً اس وقت سادات کی تین نسلیں ہونی چاہیئے تھیں سادات حسنی سادات حسینی اور سادات محسنی اگر جناب محسن کا قتل نہ ہوتا اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ نہ ہوتا تو ایک اور نسل ہوتی جناب سیدہ کی ایک اور سادات ہوتے وہ ہوتے حضرت محسن کی نسل سے سادات محسنی کہ خدا بن دوارفدالہ دشمنان اہل بیت پر لعنت فرمائے اب یہاں پر جو اگلی ڈسکیشن ہے وہ کیا ہے اس اجدہے نے کیا کیا اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستاروں کو کھیچ کر زمین پر زمین پر ڈال دیئے تو یہاں سے پتا چلا کہ اس ستارے جو نسل رسول اللہ اور نسل کوسر جنہیں کہا جائے یا کوسر کہا جائے وہ اس وقت تین اخسام کے ہوتے ان میں سے ون تھرڈ نسل کوسر کو اس دن قتل کر دیا گیا کہ جنہاں جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ ہوا اور یہاں پر انہی شیعتین کی جانب توجہ دلائی حضرت عیسیٰ کے اس مکاشفے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ ایک نسل کو یعنی ستاروں کے ون تھرڈ ستاروں کو ختم کر دیا جائے گا اب یہاں پر عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ حضرت مریعہ میں جبکہ کڑی کنائے نہیں واضح دلیل یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ نے مکاشفہ دیکھا اور واضح کہا کہ یہ آنے والے زمانے میں ہے اب یہاں پر جنہاں سیدہ کی ایک اور نسل کا ذکر ہوا اور وہ بیٹا جنی یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے اسا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا تو یہاں پتا چلا کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی نسل سے ایک لڑکا ہوگا کہ جو تمام دنیا پر لوہے کی اسا کے ذریعے سے حکومت کرے گا اور پھر یہاں پر امام زمان علیہ السلام کی غیبت کی جانے بشارہ ہے اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا یعنی دنیا سے اوجر کر دیا گیا اور انہیں خداون تبارک وطالہ نے اپنی طاقت و قدرت کے ساتھ ایک جگہ محفوظ کر لیا کسی طرح سے دوبارہ ہم ذکر کریں کہ جنابِ مریم یہ نہیں ہو سکتی اور یہ ایک ایسی خاتونیں جن کے اور بچے بھی ہیں تو اگلے صفحے پر اگر آپ توجہ دیں تو سب سے نیچے اور پھر اسی صفحے کو ہم نے کلوز بھی کر دیا ہے اور یہ اسی مکاشفہ کے چپٹر نمبر ٹویلف کی آیت نمبر سترہ ہے بلکہ اٹھارہ ہے اور اجدہے کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے اور یسو کی گوائی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا اب یہاں پتہ چلتا ہے ان خاتون کے اور بچے بھی ہیں کہ جو حضرتِ عیسیٰ کی گواہی دینے والے ہیں یا بالفاظ دیگر وہ وارثِ حضرتِ عیسیٰ ہیں اور وارث ہیں باقی انبیاء کے اب یہ ذہن میں رکھے کہ جو حضرتِ عیسیٰ پر عقیدہ رکھتا تھا حضرتِ عیسیٰ کے زمانے میں وہ حق پہ تھا اور ان سے پہلے والے آٹومیٹکلی اس میں آگئے یعنی جو حضرتِ عیسیٰ کے دین پر قائم تھے اس کا مطلب ہے پہلے والوں پر بھی قائم تھے پس معلوم ہوا کہ حضرتِ مریم کے تو ایک صحابزادے تھے یہ خاتون ہیں اور پہلے تو وہی بات کہ یہ بات کا زمانہ اس میں بیان ہو رہا ہے حضرتِ عیسیٰ کے مکاشفے کے بعد کے واقعات ہیں اور دوسرے ایک ان خاتون کے اور بچے بھی تھے تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہی شیطان اور شیطانی طاقتیں ان وارثان حضرتِ عیسیٰ یا حضرتِ عیسیٰ کے دین کو بچانے والے یا حضرتِ عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والے کیونکہ بلا شک حضرتِ آدم سے حضرتِ عیسیٰ اور حضرتِ عیسیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ ایک دین ہے اس دین کی محافظت کرنے والوں پر یہ اجدے ہیں یہ سانپ یہ شیاطین جنہوں نے جنابِ سیدہ پر حملہ کیا ان کی اولادوں پر بھی حملہ کرتے رہے دوسرا ریفرنس ہے وہ بھی اسی کتابِ مقدس کا ہے لیکن دوسرا بڑھ جانے صرف اسے تیزی سے پڑھتے چلے جاتے ہیں زیادہ گفتگ نہیں کریں گے یہ عیسیٰ مسیح کی طرف سے مکاشفہ ہے جو اللہ نے اسے عطا کیا تاکہ وہ اپنے خادموں کو جو کچھ دکھائے جسے جلد ہی پیش آنا ہے اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر یہ مکاشفہ اپنے خادم یوہنہ تک پہنچا دیا اب اس کے بعد چپٹر نمبر بارہ کی پہلی آیت ہے خاتون اور اجدہا یہاں پر چپٹر ہی کا نام انہوں نے بہت واضح کر دیا ہے جو اکثر کتابوں میں اور انگلیش کی بائبل وغیرہ میں بھی ہے کہ یہ خاتون اور اجدہے کے بارے میں مکاشفہ ہے پھر آسمان پر ایک عظیم نشان ظاہر ہوا ایک خاتون جس کا لباس سورج تھا اس کے پاؤں تلی چاند اور سر پر بارہ ستاروں کتاش تھا اس کا پاؤں بھاری تھا اور جنم دینے کے لیے شدید درد میں مختلع ہونے کی وجہ سے وہ چلا رہی تھی پھر آسمان پر ایک اور نشان نظر آیا ایک بڑا اور آگ جیسا سرخ اجدہا اس کے ساتھ سر اور دس سین تھے اور ہر سر پر ایک تاج تھا اس کی دم نے ستاروں کے تیسرے حصے کو آسمان پر سے زمین آسمان پر سے اتار کر زمین پر پھینک دیا پھر اس کے بعد ذکر ہوا وہ بچہ جو لوہے کے شاہی اساس قوموں پر حکومت کرے گا اور خاتون کے اس بچے کو چھین کر اللہ اور اس کے تخت کے سامنے لایا گیا پھر انگلیش کی ہولی بائبل میں بھی جو پہلا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ یہ ریولیشن جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بعد میں اس کو منتقل کیا انہوں نے اپنے حواریوں تک اور یہاں پر ہے the revelation of saint john the divine chapter number one verse number one the revolution of the jesus christ which god gave unto him to show unto his servant things which must shortly come to pass اب اس کے بعد chapter number one verse number one میں وہی سارا موضوع ہے and there appeared a great wonder in heaven a woman closed it with sun and the moon under her feet and upon her head a crown of twelve star پھر اس کے بعد ذکر ہے ایک ریڈ ڈریگن کا جو اچانک ظاہر ہوا اور پھر اس کے بعد اس کی دم کے ذریعے سے ستاروں کی ٹوٹنے کا ذکر ہے and his tail draw the third part of a star of heaven and did cast them to earth پھر اس کے بعد اس بچے کا ذکر ہے کی یہ بچہ جو ہے وہ کون تھا the man child who the man child who was to rule all nation with a rod of iron and her child was caught up unto god and to his throne اور اس کے بعد اسی ڈریگن کا جو دشمنی کا سلسلہ رہے گا ان خاتون کی نسل کے ساتھ وہ چیپٹر نمبر بارہ ورس نمبر سترہ میں دوبارہ نقل ہوا and the dragon was wrought with the woman and went to make war with his remnant of her seed which keep the the commandments of god and have the testimony of jesus christ تو یہ king jams کا ورچن تھا پس یہاں سے معلوم اللہ خدابان خدابان تعالیٰ نے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سابقہ سابقہ کتابوں میں بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ سابقہ کتابوں میں تحریف کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں اب ایک لائن بھی صحیح نہیں ہے بلکہ تحریف کے معنی یہ ہے کہ مکمل اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں کچھ چیزیں داخل ہوئی ہیں لیکن انہی کے درمیان کچھ 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 باقی ہے خدابان تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور جن وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى آدائِهِم اجمعین الى قیام يوم الدین